اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد صبی اللہ فرید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد صبی اللہ فیشل میں خوش حمدیت کہتا ہوں آج کچھ اکسیلیٹر میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور اس پہ ہم اس سلور کے لیے اس میں کچھ پیسز ہیں جس پہ گولڈ پلیٹ لیکن وہ ہم ہٹا دیں گے جب زیادہ مقدار میں ہم اس کو حاصل کر کے پھر اس پہ گولڈ ریکاوری کے لیے ویڈیو بنائیں گے تو یہ ہم نے ہٹا دیے باقی سارے جو ہے سلور کے لیے ہم اس کا پروسس کر دیتے ہیں اور باقی اگر یہ مرجوں کی آوازیں آ رہے ہیں تو اس کے لیے معذرت ہیں اس لیے کہ پڑوسیوں نے پالے ہوئے ہیں اور ہمارا مجبری ہے ان کے آوازیں آ رہے ہیں تو اس کو اگنور کر کے ویڈیو توجہ سے دیکھ لیں تو ابھی ہم اس کو پروسس کے لیے اس ٹپ میں یا بالٹی میں ڈال دیتے ہیں اور ہم اس کا کیمیکل پروسس شروع کر دیتے ہیں اچھا جو اکسیلیٹر تھے ہم نے بالٹی میں ڈال دیئے اور اس کو بعض لوگ کرسٹل اکسیلیٹر بھی کہتے ہیں اس میں ہم ساف پانی ڈال دیتے ہیں پانچ سو میلی لیٹر اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں نائٹری کیسیڈی نے شوری کا تضاب دو سو پچاس میلی لیٹر اور اب اس کو ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں تاکہ اس کا یہ فم یا جو اس میں سے دعا اٹھتا ہے ختم ہو جائے لیکن اس کام کے دوران اختیار بڑی لازمی ہے ماسک گلاوز لازمی استعمال کرنا ہے اوپن ایریے میں کام کرنا ہے اگر میں نے گلاوز نہیں ڈالے ہیں تو میرا کچھ مجبوری ہے اس کو اگنور کریں لیکن جو بھی بندہ یہ کام کر رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ گلاوز ماسک استعمال کریں اچھا یہ کافی ٹائم گزرنے کے بعد سب کچھ ڈیزال ہوا اس میں لیکن اس میں آئرن بیس زیادہ تھا تو بہت زنگ سا مال نکلا اور اس میں سے ہم ابھی سولوشن اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میں یہ جو زنگ کا ڈسٹ ہے وہ بیٹھ جائے پھر ہم اس کو فلٹر کریں گے کچھ دیر بعد جب یہ سارا ڈسٹ بیٹھ جائے اس میں اس لیے کہ اس میں کافی زنگ نظر آ رہا ہے اب اس کو ہم نے اس شیشے والے جیک میں منتقل کر دیا اور اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کچھ گھنٹوں کیلئے تاکہ یہ بیٹھ جائے پھر اس کو ہم فلٹر کریں گے انشاءاللہ اچھا کافی ٹائم گزرنے کے بعد اب توڑا سولوشن کا کلر بھی گرین ہوا اس میں میں نے توڑا نیٹر کے سیڈور بھی ملا دیا اور اس کیلئے ہم نے بنایا ہے یہ کاغذ فلٹر جو ہے اب اس سے ہم اس کو فلٹر کھروا دیتے ہیں موسیقی اب سولوشن کو میں نے دو دفعہ فلٹر کیا اور اب اس کیلئے میں نے بنایا ہوا ہے نمک کا سولوشن یعنی کانے والا نمک سالٹ خورنی نمک اور ساف پانی میں اس کا سولوشن بنائے ہوا ہے سلور پریسپیٹیشن کے لئے اب یہ اس میں ہم لا رہے ہیں اور اس میں ہم پھڑا ساف پانی بھی ڈال دیتے ہیں سلوشن ڈائلوڈ ہو جائے اور اچھی طرح سے اگر اس میں چاندی ہو وہ بیٹھ جائے اب اس کو ہم چند گھنٹوں کے لئے چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس میں جو چاندی ہے وہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے ایک رات گزارنے کے بعد اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں سیلور ڈسٹ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں موسیقی پورا لیکوڈ ہٹانے کے بعد ہلکا سا معمولی سا نظر آتا ہے تو لوگ اس میں سے بڑی بڑی مقدار میں دیکھا کے نکالتے ہیں لیکن مجھے تو اس میں سے کچھ نہیں ملا اس لئے جو میں نے دیکھا میں نے پورا ایکسپیرمنٹ اس کا کیا اس پر کچھ کافی دن بھی گزار لئے لیکن اس زنک کے علاوہ کچھ زیادہ ہمیں اس سے نہیں ملا تو بس ہم ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے اس لئے کہ لوگ بہت زیادہ مقدار دکھا رہے ہیں جب اس کا ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملا تو اڑا سا حل کا سمامولی سا مل رہا ہے جو نیچے نظر آ رہا ہے تو اسی پھر ہمارا ایکسپیرمنٹ پورا ہوا اور آئندہ انشاءاللہ وہ بھی اچھے اچھے الیکٹرونک ڈیوائس پر ایکسپیرمنٹ کرتے رہیں گے اور دیکھاتے رہیں گے اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں لہذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جو لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ و السلام